موسیقی 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 تو یہیں فرس کلاس بیٹنگ روم کے پاس ایک آدمی دکھائی دیا تھوڑا سسپیکٹر تو ہم لوگوں نے اسے پوستاج کی تو اس نے بتایا کہ اسے کالکا میل سے چندگر جانا ہے اور جب اس کے ٹکٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے پاس ایک ایسی فرس کلاس کا ٹکٹ تھا چونکہ اس کے پاس ایسی فرس کلاس کا ٹکٹ تھا لیکن اس کے ہلیا سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مطلب ایسی فرس کا یاتری ہو سکتا ہے اس لئے اور سکت گھرہ ہونے پر اس کی تلاشی لی گئی اس کے بائک کو چیک کیا گیا تو بائک میں قریب کپڑے وغیرہ استعمالی کپڑے رکھے تھے تو وہ جیکٹ ایک اس نے رکھی تھی گری کلر کی اور اس کے جیب کو پھاڑ کے اس میں دو تین پیکٹس پاک رکھے ہوئے تھے تو بعد میں ان پیکٹس کو جب نکالا گیا تو پلامو پولیس کو دو الگ الگ اپرادی کے معاملوں میں بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس نے جہاں ایک طرف سڑک لوٹ گروہ کا پردہ فاش کر پاچ اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے تو وہیں دوسری طرف بیڑی پتہ ویوسائی کی ہتھیا کانڈ کا خلاصہ کرتے ہوئے مکھے آروپی سمیت تین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دونوں معاملے کا خلاصہ ایرس پی سنجیو کمار نے پرس کانفرنس کر دیا ہے جب اس کے ڈرائیور اور خلاصی جن کو باندھ کے رکھ دیا گیا تھا وہ تھانا آ کر انہوں نے سوچنا دیا پولیس توریت کاروائی کرتے ہوئے آٹھ گھنٹے کے اندر جو لوٹا ہوا بہین تھا اسے برامت کیا اور اپراد کرمی پکڑے گئے پھر توراً اس میں ایک ٹیم بنی اور جتنے اپراد کرمی الگ الگ جگہوں پر اس میں بھاگے ہوئے تھے گھنٹے میں ایک مہیلہ نے پاریوارک ویواد میں فانسی لگا کر آت میں ہتیا کر لی گھٹنا صدر تھرک شیطر کے ٹیسیرہ گاؤ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیسوں کو لے کر بھائی سے ویواد ہونے کے کارن مہیلہ نے فانسی لگا لی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پہنچے پولیس نے شب کو پوست مارٹم کے لیے بھیز دیا ہے اور معاملی کی جانچ میں جھٹ گئی ہے موتیہاری کے صرح پنچائت میں ایک دکان میں بھیشن آگ لگنے سے لاکھوں روپائی کا سامان جل کر راک ہو گیا پیڑیت دکاندار گریراج پرساد نے بتایا کہ جان بوجھ کر کسی نے ان کی دکان میں آگ لگا دی ہے پیڑیت نے معاملے کی شکایت دھانے میں کر دی ہے جہاں پولیس معاملے کی شان بین کر رہی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے کہ آگے لیکن مسین پیچھے تھا چھوڑی کل رہی ہے پمپو سے پانی پٹانے والا اس کے بعد میں یہ لوگ کاکیا کئی سے اس کو تھاک لگا کر جلا دی ہم آئے ساوہ بارہ بجے ہم کو خبر ملاتا ہم ساوہ بارہ بجے آئے تب تک لے بے گو سرائے زلے کے بچوارہ جنکشن کے پاس ریل درائیور کی سوج بوچ سے بڑا حدثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا دراصل اسٹیشن کے پاس پیٹرول ٹینکر مالگاری بے پٹری ہو گئی ہے پٹری سے اترنے کے بعد مالگاری کی ایک باؤگی قریب دو سو میٹر تک گھسرتی چلی گئی گھٹنا کے بعد کافی دیر تک افرہ تفری کا بھی ماحول بنا رہا وہیں لوگوں نے مشتہدی دکھاتے ہوئے پولس اور ریل پولس پرشاسن کو اس گھٹنا کی جانکاری دی وہیں گھٹنا کے بعد کافی دیر تک اپ لائن پر ریل پر اچالن بھی بادہت رہا پیٹرول ڈیزل اور گھریلو گیس کے داموں میں ہو رہے بیتہاشا وردھی کے ویرودھ میں وپکش کا پردرشن جاری ہے اسی کڑی میں نالندہ زلے کے بیہر شریف کے اسپتال چوراہ پر کانگریس نے انوکھا ویرودھ پردرشن کیا پارٹی کے کارے کرتاؤں نے صرف پر گیس سیلنڈر اور ٹھیلے پر موٹر سائیکل رکھ کر سرکار کے خلاف پردرشن کیا اس دوران کانگریس نیتا دلیپ کمار نے کہا کہ موڈی سرکار لگاتار پیٹرول ڈیزل کے داموں کو بڑھا رہی ہے جس سے عام جنتہ ترست ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہتی ہوئی بیروزگاری کے خلاف مہا نگر کانگریس کے دوارہ جو ہمارے دیتھ ہیں مہتا والم گھنڈو جی ان کا دیتریت میں یہ کاج کیا ڈیزل کے ملیوں میں بڑھتری کے چلتے ہیں ہم لوگ جنتہ کے بیچ بیٹھائی باتیں کے لیچے آپ لوگ خوش رہی ہے بیہار ویدان سوا ستر کے نووے دن آرجریڈی کے ویدھائک بھائی ویریندر نے کئی مددوں کو لے کر نتیش سرکار پر حملہ بولا انہوں نے راجے میں آئی ٹی آئی مہا ودیالے نہیں کھلنے پر سرکار سے جواب مانگا انہوں نے کہا کہ نتیش سرکار نے بیہار میں گیارہ آئی ٹی آئی مہا ودیالے کھولے جانے کی بات کہی تھی لیکن اب تک ایسا نہیں کیا گیا سرکار کو تدکال اس مددے پر دھیان دینے کے ضرورت ہے سرکار نے دو سال پہلے شدن میں ہی اور اپنے بیانوں میں کہا تھا کہ گارہ آئی ٹی آئی مہا ودیالے کو کھولا جائے گا لیکن ابھی تک نہیں خود سکا یہ میں نے سوال کیا تھا اور سرکار نے اپنے اتر میں کیا کہ ہم جانچ کروا رہے ہیں پھلانے جگہ سے یہ ریپورٹ مین گئے سپاول زلے کی تریوینی کنجو تھانا لکشمینیا پیٹرول پم کے پاس تیز رفتہ ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے ایک بائک چالک کی موت ہو گئی گھٹنا کے سمبند میں پرتیکش درشی نے بتایا کہ مرتک اوور ٹیک کرنے کے چکر میں اس کی جان گئی ہے ادھر سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور آگے کی کاروائی میں جھٹ گئی ہے موسیقی